اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم نامل عشق ایک تمنہ ریٹر مومنہ شاہ قسم اٹھائیس شولہ کی آنکھوں سے عاشق روان تھے میری عالم کی سنگت میں بتایا ہر پل اس کے باندھ آنکھوں کے دردہ دہ رہا تھا وہ لب چلتی اپنے سسکین دبار تھی ماز کے خیال اس کے حواظ سن کر رہتے شولہ کی آنکھوں کے آگے اندیرہ چاندے لگا تھا اس کی آنکھیں باندھ ہوئی تھی اور وہ وہیں زینے پہ بے ہوش پڑی تھی ممہ اب کیا ہوگا بیہا نے اپنا دونوں بازو اپنی ماں کے گرد باندھ گا پوچھا کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا مصطفیٰ ادھر آؤ اس کی ماں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر بٹھایا تھا گھر کا درہ درہا تھا مصطفیٰ گبرہ ایسا اپنی ماں کے پاس آیا تھا گبرہو ماں تم دونوں بس سب ٹھیک ہو جائے گا ان کی ماں نے دونوں کے گرد اپنے بازو لپیٹھے تھے ان دونوں بچوں کی آنکھ میں خوف حلق کر لے رہا تھا رنگہ تو ان کی ماں کے بھی زاد پڑی تھی پر انہیں اپنے بچوں کی خطر اپنے ہوا سنبھالنے تھے ممہ بابا کے جانے کے بعد یہ سب اثر کیوں کر رہے ہیں مصطفیٰ نے سہم ہوئے لہجہ میں پوچھا تیرہ سالہ مصطفیٰ اپنی چھٹی پر بیہ کے مقابلے میں کافی سمائیدار تھا تم دونوں ادھر بیسمنٹ میں چھپ جاؤ ان کی ماں نے اٹھ کر کمرے میں پڑا ایک صفحہ اپنے جگہ سے کسٹنا شروع کیا تھا مصطفیٰ بھی اٹھ کر اپنی ماں کی مدد کرنے لگا ممہ آپ نے بتایا نے کہ یہ لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہیں مصطفیٰ نے اپنی ماں کے ساتھ صفحہ کسٹتے اپنا سوال دوبارہ دورے خاموش بھی آئی دھر ہو مصطفیٰ بہن کو لے کر نیچے جاؤ میں صفحہ واپس اپنے جگہ پر کر دوں تاکہ کسی کو شاکن ہو کہ یہاں نیچے تم دونوں چھپے ہو ان کی ماں نے انہیں نیچے جاننے کو کہا مصطفیٰ نے سار نفع میں ہلے تھا ہم اکیلے نیچے نہیں جائیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے مصطفیٰ نے زدی لے جائیں گے مصطفیٰ خموشی سے دونوں نیچے جاؤ ان کی ماں نے ذرا سختی سے کم مصطفیٰ نے کچھ کہنا چاہا باہر سے یک دا مین دروازہ کھولنے کی آواز ہے اور بہت سے قدموں کی چاپ کمرے تک آنے لگی ان کا رنگ خوف سے زاد پڑا تھا مصطفیٰ اب ایک لاف نیچے ایک لاف نیچے جاؤ جلدی بیا ان کی ماں نے ان دونوں کو نیچے بیسمنٹ میں باندھ کر دی تھی اور صفحہ گسیٹ کر ادھر بیسمنٹ کے چھوٹے سے دروازہ پر کار دیا تھا وہ خوف کے ذرا سر ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور موبیل کانس لگیا تھا مقابل نے جھٹ ان کا کال ریسیب کیا تھا عالم فلیز آجو میرے بچوں کو بچا لو انہیں جلدی سے کہہ کر کال کار دی تھی مصطفیٰ نے نیچے جانے کے بجائے بیسمنٹ کے دروازے کو ہلکا سا کھولے رکھا اور نیچے بیسمنٹ جاتے زینوں پر کھڑا وہ جھری کی مرند کھڑے دروازے سے باہر کے تمام مردہ دیکھ سکتا تھا یا اکدم کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھولا تھا ان کی ماں نے اپنے چیرے پر دونوں ہاتھ دھائے تھے اور خوف سے دیوار سے جا کر بل کو چپا کر کھڑی ہو گئی تھی اور اندر آنے والا شخص آپ پر منچ کو توتہ ان کی ماں کے قریب آئیتا ہے کیا لگا تھا تجھے بات جائے گی ترشور جو مرنے سے پہلے میری ساری جہدہ دہ حکومت کی حوالے کر گیا میرے سارے دندے بند کروا دی اب بدلہ لینے کا وقت آیا یہ چوڑری ایسا بدلہ لے گا کہ سنونے والوں کی وجود میری وحشہ سے کام پھٹے گی وہ خون کا لیا جمعہ کہتا ایک جناتی کہکہ لگا گیا تھا اس کے کہکہ کی آواز اس قدر بلانتی کہ کمرے کے درو دیوار کام پھٹے تھے دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ مجھے جانے دے وہ سسکی تھی ایسے کیسے جانے دورانی ابھی تو تیرا شباب لوٹنا ہے اور ایک زناتے دار تھپڑ ان کی ماں نے چوڑری کے دین گال پہ جڑھا تھا چوڑری خون کھار ہوتا پیہ در پہ ان کی ماں کے کھکسار پہ تھپڑ مرنے لگا مصفہ خوف سے آنکھیں میز گیا اب میں تجھے بتاؤں گا کہ چوڑری سے علجنے کا انجام کیا ہوتا ہے جیسے تیرے شوار کو قبر میں اتارا تھا نا اس سے زیادہ باتر موت تجھے دوں گا چوڑری نے آگے بڑھ گا ان کی ماں کے جسم پہ پڑھا لیبات تار تار کار دیا تھا ان کی ماں اپنے عزت بچانے کو چلائے تھے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکڑا تھا پر جیسے پورا گاؤں دن دیارے سو گیا تھا یا پھر سب کا ضمیر ہی مار گیا تھا نہیں چوڑری نہیں خدا کا واسطہ ہے تجھے نہیں ان کی ماں اپنے عزت اپنے بازو لپٹی سسکی تھی یہی طرح یہی سسک مجھے چاہیے تھی وہ صفاقی سے انچی آواز میں کہتا مجھے تو اس کے آگے بڑھاتا اور پھر وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا چھوٹا سا مصطفیہ وہ تمام منظر دیکھتا بہترکہ ہو گیا تھا وہ اپنی ماں کے لیے کچھ کار ہی نہ اسکا یہ ملال اس کا دل میں باس گیا وہ چوڑری ان کی ماں کے عزت ان کی نظروں کو سمنے پامال کر گیا تھا پر وہ دونوں کچھ نہ کر سکی ان کی ماں ایک کون میں پڑی سسک رہی تھی چوڑری نے ان کی ماں کے بال مٹی میں جگڑے اور کسی سمان کی مانت گسٹنا شروع کیا وہ چلا رہی تھی خوف سے کیونکہ وہ جانتے دیکھئے اب یہ شخص انہیں کس طرح زلیل کرنے والا ہے نہیں مجھے یہاں سے باہر نہ لے کر جاؤ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے اس قدر رسوار نہ کرو کہ میری روح کو بھی چین نہ آسکے ان کی ماں تڑپی تھی یہی تو میں چاہتا ہوں کہ عالمگیر کے پورے خاندان کو مرنے کے بعد بھی سکون مجھے سر نہ آئے وہ شیطانی کہہ کھا لگتا اس کے بال ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا ان کی ماں کو چیل جیسی نظروں سے دکھتا وہ شیطانی اس سے مسکرائے اور اپنی جیب سے پسٹل نکلا ایک گلی ان کی ماں کی ٹانگ پر ماری بھی اپنی زینوں پر کھڑی اپنے بھائی کے ساتھ بہر کا منظر دیکھ رہی تھی اس سے پہلے کہ خوف کے مارے وہ چیخ تھی مصفان اس کے موں پر ہاتھ رکھا اسے چیخنے سے رکھا ان کی مات در سے طلب تھی پیچھے کو سرک رہی تھی ان کے پیر سے خون اوبل اوبل کر نکل رہا تھا پوری فضاء میں خون کی بادبو فائل گئی تھی وہ فیرونی کہکہ لگا تھا ایک گلی ان کے گندے پر مارا گیا تھا وہ چیخی تھی ان کی چیخ دل سوچ دل دہلا دینے والی تھی خدا تمہیں گھرت کرے تباہ ہو جاؤ تو قرب کے بحث ان کی زبان سے اس شیطان قریب بادویں نکلنے لگی تھی کیا بتلاوں کیا بتاؤں پہلے تمہارے شوار کو ایسا تڑپتہ دیکھا اب تمہیں بتا نہیں سکتا کتنی خوشی ہے مجھے کس قدر برطری کا احساس میں محسوس کر رہا وہ وقت کا فیرون بن گیا تھا نہیں مجھے چھوڑ دو اللہ اس کی ماں زمین پر سمندر کی مانت بہے خون پہ پیچھے سرک رہی تھی پر جیسے اس کی ماں کی پوشی دیوار سے ٹک رہے وہ بے سخت اپنے راب کو پکار گئے اب تم کسی کو بھی پکار لو پر موت تمہارا مقدر ہے اور تمہارے بعد تمہاری علاوات کی باری ہے ایسے تلپات پر کر تمہارے بچوں کو ماروں گا اور تمہاری بیٹی اس کا مقدر تو تم سے بھی بات تر بنا دوں گا سوچو جب وہ حسن کے بزار میں بیک جائے گی اور ہر شخص اسے موہ مار کر جھوٹا کر دیکھا وہ زنگی سے بے ظاہر آ جائے گی موت کے بھیگ مانگے گی پر میں اسے موت نہیں دوں گا وہ تلپے کی بلکل تمہاری طرح پر اسے موت جیسے تلپہ نہیں مل گا وہ خواباسہ سے کہتا اپنی بات پر مسکرائے تھا تم تو کیا تمہارا سہب میری بیٹی یا میرے بیٹی کو چھو نہیں سکتا وہ داد کے شدہ سے آنکھیں مجھتی کسی بیفریو شیرنے کی مرد گھر رہی تھی بہت بول لیا اب تمہارا دنیا میں وقت ختم ہو گیا ہے وہ جاہریہ سے کہتا ان کے سینے میں کئی گلیں اتار گیا تھا پہدر پہ گلیں سینے پہ لگنے کے بیس کون کی چنٹے ان کے چرے پہ بھی آ کر گرے تھے اور ایک یک دم ان کا وجود بے جان ہو گیا تھا مصطفیٰ اور بیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے وہ دونوں اپنی سسکین دبائے اس ظالم شخص کو دیکھ رہے تھے اس شخص نے اپنے آدمیوں کو ان دونوں کو ڈھونے کے پورے گھر میں چھوڑ دیا تھا جب وہ دونوں نہ ملے تو وہ سب ان کی ماں کی لاش کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے مصطفیٰ اور بیہ خوف کے زیر اثر وہاں سے اب بھی نہ نکل دیتا کہ جب قریباً ڈیٹھ گھنٹے بعد وہاں میر علم آیا میر علم نے وحشت ناغ نظر سے اپنے عزیز ارجان ففو کا حال دیکھا تھا اور ان کا برانہ وجود دیکھا نظریں چکا آگئے تھے بیڈ پر پڑی بیڈ شیٹ اٹھا کر اس نے ان پر ڈالی تھی اور مصطفیٰ اور بیہ کو پکڑا تھا کچھ ہی دیر با اسے صوفہ کے پاس سے کھٹ کھٹانے کی آواز آئی تھی میر علم نے آگے بڑھ کر صوفہ کھسکایا اور بیسمنٹ کا دروازہ کھولا میر علم نے شکر کا سانس لیا اور ان دونوں کو باہر نکالا تم تم دونوں ٹھیک ہو علم نے فکر مندی سے پوچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے مصطفیٰ نے ہی امان کر کے کہا بیہ مصطفیٰ کا بازوز مضبوطی سے پڑے اپنی ماں کو سویمی ہوئی نظر سے تاکرے تھی میر علم نے ففوک کھون میں لپٹا وجود اٹھایا تھا اور ان دونوں کو ساتھ لتا گاڑی میں بٹھایا تھا وہ جلدہ جلد ان سب کو یہاں سے لے کر نکل جانا چاہتا تھا اور وہ رش ٹرائمے کرتے وہاں سے نکل گئے تھے میر علم آج ففوک گھاری آ رہا تھا جب راستے میں ففوک کی کال آئی اور وہ اپنی گاڑی کے سپیڈ مزید تیار کرتا وہاں پہنچا تھا تقریبہ ایک گھنٹے سے وہ لوگ سفر پر گام زانتے مصطفیٰ نے میر علم کو دیکھر گاڑی روکنے کو کہا میر علم نے پریشانی سے پوچھا مصطفیٰ خیریت ہے ابھی ہم نہیں روک ستے اگر روکنا ضروری ہے تو روک جائیں گے نہیں تو روکنا درست نہیں مجھے واش روم آ رہا ہے مصطفیٰ نے بے چارگی سے کہا اوکے میں آگے روک رہتا ہوں میر علم نے سنجیدگی سے کہا کچھ دیر بعد انہوں نے گاڑی روکی مصطفیٰ اور میر علم واش روم جانے کے لیے اترے تھے بیہا تمہیں واش روم جاننا ہے میر علم نے کھڑکی میں جھوک کر پوچھا اس نے تھوک نگل کا سار نفع میں ہلایا اوکے پھر تم یہاں گاڑی سے مات نکلنا اوکے ہم جلدی آتے ہیں میر علم نے اسے گاڑی سے باہر نہ نکلنے کی تعقید کی اور مصطفیٰ اور علم وہاں سے گزر گئے بیہا تنہا گاڑی میں بیٹھتی جب کسی آدمی نے کھڑکی بجائے بیہا نے خوفزدہ نظروں سے اس آدمی کو دیکھا وہ ایک آدمی اور ایک لڑکا تمہارے ساتھ ہے نا وہ تمہیں بلا رہے ہیں بیہا نے بلکل ذرا سا شیشہ نیچے کیا تو اس آدمی کے آواز اندر ہیں بیہا نے اب بھی اسے خوفزدہ نظروں سے تکا وہ جو تمہارے ساتھ آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے یہاں خطرہ ہے چلو وہ تمہیں بلا رہے ہیں اس شخص نے بڑے ہی نرم لہجہ میں کہا بیہا خطرے کا سنکا بینا تعمل کی دروازہ آن لاکھ کر گئی وہ جیسے اتری اس شخص نے اس کے سر اور چھرے پر سیاہ کپڑا ڈالا بیہا چلائے آلم کو بیہا کی آواز ہے تو وہ بھاگتے وہاں ہے مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ تھا پر کوئی شخص اسے کندے پر ڈالتا وہاں سے بھاگا تھا آلم مصطفیٰ کو لے کر جلدی سے گھر میں بیٹھتا پر وہ لو بیہا کو لے جا چکے تھے آلم نے ان کا بہت پیچھ سکیا پر وہ بیہا کو بچانے میں ناکام رہے اس نے ففو کی زید پر بیہا اور آلم کا نکاح بھی ہو چکا تھا آلم مصطفیٰ کو لے کر گھر آ گیا تھا اور ففو کو ففو کی قبر کے برابر میں دفنا دیا تھا سالوں پہ سال بیٹھتے جارتے پر بیہا کی ملنے کا کوئی نام نشان نہیں تھا اب تو آلم اور مصطفیٰ اس کے ملنے کی امید بھی چھوٹ گئے تھے اور زندگی میں آگے بیڑھنے لگے تھے بیہا کیا ہوا اٹھو آنکھیں کھولو بیہا بیہا شیلہ بیہا کی گالت تھپ تپاری تھی بیہا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اپنے عیدگر نزات اڑائیں وہ جب بہوش ہوئی تھی تب وہ زینوں پہ پڑی تھی اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ تھی کیا ہوا تھا تمہیں شیلہ نے اس کا ہاتھ تھمتے فکر مندی سے پوچھا پتہ نہیں بس رسے چکر آگے تھے تو میں وہاں زینوں پہ بیٹھ گئی بیہا نے نکاح سے کہا تم اپنا بلکل خیال نہیں رکھتی ایک تو میں بھی اپنے میں ہی لاغی تھی اس وقت تمہیں توجہ کی طورت ہے اور میں بس شیلہ کو افسوس ہوا اٹسو کے شیلہ ایسی عرض میں یہ سب ہوتا رہتے ہیں اٹسو کے اس نے شیلہ کو تسلی دی شیلہ اس کی بات پہ ہلکا سا مسکا کر رہ گی جوس بنوایا ہے تمہارے لئے اٹھو اور پیو شیلہ نے کہتے ساتھ سائی ٹیبلو پڑھا جوس کو گلاس اٹھایا تھا بیہ مو بناتی اٹھی تھی یار دیل نہیں کر رہا میرا بلکل بیہ نے نکرلے پانسے کا زیادہ نکرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے بھانجے اور بھانجی کے لئے ہے شیلہ نے اسے گورا ایک ہی بی بی ہے کوئی دو دو نہیں ہے بیہ اس کی بات پہ مسکرائی تھی یار میں تو چاہتی ہوں دو دو بی بیز ہو اور میں دونوں کے ساتھ خوب سارا کھلوں شیلہ نے چاہ کر کہا پاگل نہ ہو تو بیہ نے اس کی بات پہ آنکھیں دکھا کر کہا اور جوس کا گلاس تھاں تھی بلبوں سے لگا گئی تھی شیلہ ایک بات پوچھو بیہ نے نگاہ جھکا کا بڑے برسوچ اندان میں پوچھا اتنا تمل کیوں کھاری بلا ججگ پوچھو شیلہ نے بیٹ پہ گرتے کہا تم اسفاند کو پساند کرتی ہو بیہ کے سوال پہ شیلہ نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا تھا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس پہ دلچسپی لے سکتی ہوں سوال پہ سوال داکھا گیا ہاں اتنا بھی برا نہیں اگر انسانوں والے حلیہ میں آئے تو قابل قبول ہے بیہ نے کنتیں اچھکا کر کہا پر مجھے نہیں پساند ہو شیلہ نے مو بنا کر کہا لبوں کی تراش میں ایک شرمیلی سی مسکان مچلنے کو بے تاب تھی اس کے ذکر پر شیلہ کے چیرے کا رنگ ہلکا سا گلاب بھی ہو گئے تھا بیہ نے اسے بہار دیکھا اور سمجھنے والے انداز میں ساری لیا چلو تمہیں نہیں پساند تو پھر کیا کیا جا جا سکتا بیہ نے مسنوی افسوس سے کم بیہ کی بات پر شیلہ کرامی ویاکدام فیقہ پڑھاتا اور وہ بیہ کے آنکھیں موند کر سوتا دیکھ مو بنا کر رہ گئی تھی مصفہ رات دو بجے کے قریب گھر واپس آیا اس کی چال میں سوستی سی تھی جب وہ کمرے میں آئے تو نازنین ٹی وی آنکے بیٹھی کوئی ڈراما دیکھ رہی تھی مصفہ کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی مصفہ بھی دھیمے سے مسکرائی تھی اس کے بل کو قریب بیٹ پہ آکر ڈھائے گیا تھا نازنین نے اٹھنا چاہا پر وہ اس کا ہاتھ تھم پر اپنے لبوں سے لگا گیا نازنین لجا کا اس سے تکاہ پھر ٹی وی کی آواز بند کرتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتی اس سے مصطفی صلی اللہ کیا ہوا بھائی نے کیوں بلائے تھا نازنین نے نرام سے لہجے میں پوچھے شولہ کا پتہ چل گیا اسے سے ملنے گئے تھے مصطفیٰ نے سر اٹھا کر نازنین کو تکاہ کیا سچ میں اس کا پتہ چل گیا ہاں ہے وہ اور نے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں کیا مصطفیٰ نازنین پیدر پہ کئی سوالات ابھی کچھ پتہ نہیں تم گھبراو مت سب ٹھیک ہو جائے گا مصطفیٰ نے اسے کھینج کر اپنے بازوں پہ لٹا ہے مصطفیٰ بھائی کب ٹھیک ہو گئے وہ اس کے شرٹ کے بٹنوں سے کھیل تھی اداسی سے مصطفیٰ سر رہی بہت جال تم بس ان کے دعا کیا کرو مصطفیٰ نے اس کے ماتے پر لب دھر کرکا نازنین گہری سانس کھارج کرتی پلکوں کو دیرے سے اس بات میں جنبیش دے گئی تھی مصطفیٰ اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا تم جانتی ہوں تمہارا چیرہ مجھے سارے زنگی میں کبھی اچھا نہیں لگا مصطفیٰ مسکرا کر گویا اچھا تو پھر دور رونا اتنے چپا کیوں رہے ہو وہ اس کو سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے ایک خود سے دور دھکرنے لگی تھی اور وہ کہکل گاتا اس کے گرد اپنے مضبوط بازوں کا حیثار باندھ رہا تھا یار یہ تمہیں تمہیں پہلے کی بات بتا رہا ہوں مصطفیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ کابو کر کے کہا اب میں تمہیں کیسی لگتی ہوں ناظرین مصطفیٰ کو خوش مگیر نظروں سے گھتی مصطفیٰ سروی اب اب تم مجھے اتنی پیاری لگتی ہو کہ کبھی کبھی میرے دل کرتا ہے تمہیں کچھا چبا جا مصطفیٰ نے کہتے ساتھ ہی اپنے دانت ہلکے سے اس کے تھوڑی پر دھرے تھے وہ اس کے لمحط پر مسکرا کر آنکھیں مونگی پرشارت کرنا وہ اب بھی نہ بھولی تھی ہاں ویسے ہی نہ جیسے شادی کی پیاری رات تمہارے مجھے کچھا چبا کر خواہ جانے کے ارادے تھے وہ مزاکن گویا ہوئی تھی مصطفیٰ اس کی تھوڑ پر محبت پر علمہ چھوڑتا پیچھ ہٹا تھا اور خف کی بریندر سے اسے ناظرین کو تا کر گویا میں اس کے لئے شرمیندہ ہوں مصطفیٰ کو سیریس ہوتا دیکھ وہ لاکھ دبا کر مسکرائی تھی میں بھی سیریس ہوں اور اب میں نے سوچ لیا ہر بات کے بدلے لوں گے اور گین گین کر لوں گے ناظرین نے کہتے ساتھی لرزتی پلکوں سمیت اس کی گردن میں مو دیتے اپنے دانت پورے شیزے سے اس کی گردن پر گاڑے تھے وہ بینہ اوف کیے مسکرائی تھا اگر ایسے بدلے لوگی تو اس بندہ ناچیز کے تو مزہ لگ جائیں گے وہ اسے خود میں بھیجتا مسکرائی تھا یہ تو صرف ٹریلر تھا میرے بدلے بہت خطرناک ہوتی ہیں وہ لب دبا کر گوئے ہیں مجھ سے بہتر یہ کون جان سکتا ہے مصطفیٰ نے اپنے بھاری ٹانک اس کے وجود پر ڈرکا اسے مکمل طور پر اپنی قیاد میں لے رئی تھا وہ آنکہ مندر اس کے بعد پر کھل کھلائی تھی خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے ملسکیں خدا حافظ